اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھوکا رکھیں اسے صدا دیں جو بھی ٹوٹر کریں واپس نہیں آتا تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قصے دستبردار ہونے کو تیار نہیں یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا سریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو صبح کے وقت احران کرو کہ ہم ایمان لے آئے سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم شام کو کہہ تو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں یہ دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں اپنے ہی راستے پر جا رہے ہیں اب اس سے یقینا کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سالش کی ہوگی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی بڑے متقی لوگ تھے بڑے خشوہ خضو کے ساتھ آئے تھے بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفیل میں بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے وہ سادش تھی جو بنائی اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں اس سادش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے اس کی جڑوں کو کھوزنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا صدباب ہونا چاہیے اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ تیہ کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو ناظری کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھیں وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اور کفر کر دو اعلانِ کفر کر دو دن کے آخیر میں لَا لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ شاید ان میں سے بھی کچھ نوٹ آئیں اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو غصیت لائیں گے کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے ماننے اسی کی بات ہے یعنی خطرہ بھی تھا کہ چار چھے اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گداریں گے تو کہی ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے تیہ کر کے گئے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ہے ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانون تو مسلمان ہیں اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نواز جنادہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو اس شہتیر کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ کہ بارحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق قُلْ اِدَّ الْهُدَا هُدَ اللَّهُ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اَنْ يُوْتَعَهَدُن اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے تو دیکھو ایمان لنا نا اَنْ يُوْتَعَهَدُمْ مِسْلَ مَاوْتِتُمْ مَبَادَ کسی کو وہ شہ دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی ہے تو ہماری بیراث تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ شید ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لیارہ ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اُکھیڑ میں کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اَوْ يُحَاجُّوكُمْ اِنْدَ رَبِّكُمْ یا تمہاری خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک قُلْ اِنَّ الْفَضْضَ بِيَدِ اللَّهُ کہہ دی جئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے منی شاہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برس تک ایک منصب پر تمہیں فائد رکھا اب جو ہے اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذول کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسٹالیشن ہو چکی ہے وَاللَّهُ ذُوْ فَضْضِ عَظِيمُ اللہ بہت مستقالات جاننے والا ہے وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے اللہ بڑے فضل کا مالک ہے صدق اللہ العظیم